ہر روز آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بددعا بھی کرتے ہیں سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ریویت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ایک کہتا ہے خرش کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے ہاتھ روک لینے والے بخیل کے مال کو ہلا کرتے یعنی ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایک کہتا ہے اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں مسافروں میں طالب علموں میں اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما اس کے مال میں برکت اور رہمتیں نازل فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے اور بخل کرتے ہیں غریبوں مسکینوں یتیموں کی امداد نہیں کرتے کنجوسی کرتے ہیں اے اللہ ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے معزز سامعین نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو سن کر آگے دوسرے مسلمانوں تک ضرور شیر کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے آمین